اسلام علیکم فرینس آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ چاول کو بوائل کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پانی کو دیکھچی میں لے لینا ہے اور اس کو اچھی طرح پکنے کے لیے رکھ دینا ہے جیسے ہی پانی بوائل ہونے لگے گا تو پھر ہم نے اس میں رائس ڈال لینا ہے رائس آپ نے چان کے بگو کے پانی اس کا نکال کے اور پھر اس میں ڈال لینا ہے رائس اس میں آپ نے ڈال دینا ہے اور پھر اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اگر آپ میرے کہے گے طریقے کے مطابق بنائیں گے تو آپ کا یہ بہت ہی مزے کے چاول بنیں گے اور میرا طریقہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت ہی آسان ہوتا ہے چاول جتنے زیادہ اچھے بنائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے گھر والے خوش ہوں گے اس کو پھر ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہلانا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہلانا ہے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ جو صفیاد یعنی وائٹ چاول ہوتے ہیں وائٹ رائز ہوتے ہیں وہ سب کو بڑے پسند ہوتے ہیں گھر والے بڑے شوک سے کھاتے ہیں ان کے اوپر چینی ڈال کے بھی کھایا جا سکتا ہے اس کے اوپر شکر ڈال کے بھی کھایا جا سکتا ہے بینگن ڈال کے بھی کھایا جا سکتا ہے اس کے اوپر بہت سارا کچھ ڈال کے کھایا جا سکتا ہے اس کے اوپر چپس ڈال کے بھی کھایا جا سکتا ہے اوہ بینگن سے یاد ہے یہ دیکھیں میرے پاس بینگن پڑے ہوئے میں نے کہا چلے میں اس کے اوپر ڈال کے کھاؤں گی یہ دیکھیں اب چاول پکنے لگ گئے ہیں پکنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے چاول ہوتے ہیں یہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اور یہ لائٹ ہوتے ہیں اس لیے اس کو رات کے ٹائم بھی کھایا جا سکتا ہے دوپہر کے ٹائم بکھایا جا سکتا ہے شام کو اس کو ناشتے میں بکھایا جا سکتا ہے یہ بہت ہی ہلکے چاول ہوتے ہیں فرینز آپ یہ میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھی گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا یہ دیکھیں کتنی تیزی سے پک رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے میں جب بھی رائس بناتی ہوں تو میں آنچ کو فل تیز کر کے بناتی ہوں میں نے کبھی آنچ کو آہستہ کر کے رائس نہیں بنائی یہ دیکھیں کتنی تیزی سے پک رہے ہیں ساہ ساتھ آپ نے چیک کرتے رہنا ہے کہ یہ ٹھیک بن رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک بنیں اس کو ایسے ہی پکاتے رہنا ہے جب تک آپ کو یہ فیل نہ ہو جائے کہ یہ گلنے لگ گئے ہیں آدھے سے زیادہ جب گل جائیں گے پھر آپ نے اس کو اتارنا ہے یہ دیکھیں لگتا ہے یہ گلنے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں اب آپ نے کرنا یوں ہو ہے کہ اس کا پانی نکال دینا یہ دیکھیں پانی نکالنے کے بعد میں نے اس میں آئل بھی ڈال دیا ہے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے یہ دیکھیں کتنے فریش لگ رہے ہیں اور کتنے مزے کے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں آئل بھی ڈال دیا اب اس میں ہم نے بلا کیا کرنا ہے اس کو دم لگا دینا ہے دس منٹ کے لیے دم لگا دینا ہے دم لگانے کے بعد آپ دیکھئے گا کہ کتنے مزے کے چاول ہیں